اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوست انہیں ویڈیو کی ساتھ آزر ہیں آج کی ویڈیو توری سے ڈیل روٹین سے ہٹ کر ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا ہے اور اس کو زیادہ زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا ٹائم اور پیسہ بچ سکتا ہے آج کی ویڈیو ہم آپ کو بتائیں گے ان جو بارے میں جو کہ انناؤنس نہیں ہوئی ہیں جو سرسر فیک ہیں اور آج کل کافی سوشل سائٹس پہ فیس بک و ویڈس اپ پہ اور بڑے بڑے یوٹیوب چینل پہ ان کو پھلایا جا رہا ہے اور بیسیکلی یہ جو بس انناؤنس نہیں ہوئی ہیں بلکل فیک ہیں اگر آپ اپلائی کرنے جا رہے ہو یہاں پہ آپ نے اپلائی کر دیا ہے تو بلکل اپنا پیسہ بچائیں اور ٹائم ویسٹ کریں ان پہ مت اپلائی کریں تو آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ کون کون سی جو بس آج کل وائرل کی جا رہی ہیں اور آپ کو بتائیں گے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے تو اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئی سنو تو آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹرگرام اور فیس بک پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آئیڈیز کی لنگ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن بھی چیک کر سکتے ہیں ہاں پہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو ویڈی شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاؤ بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل ایک آن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسز پہ جاؤ فرمیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے آئیڈ آپ سے شیئر کرتے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ آئیڈ جب میں نے دیکھا تو مجھے پرسنلی کافی اس پہ دکھ ہوا یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایف سی کا ایڈ ہے فرنٹیر کور بلوچستان کا اور یہاں پہ ویسے دکھنے میں یہ بالکل ریل لگ رہا ہے اس میں ڈیٹس اور ساریز میں آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ خود سوچیں کوئی بھی بندہ یہاں پہ جو پنجاب سے بیلونگ کرتا ہے سن سے بیلونگ کرتا ہے وہ یہاں پہ جائے گا ٹیسٹ دینے کیونکہ ان کی ڈائریکٹ انٹری ہوتی ہے ان کا جو اپلائی پروسس ہے وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں اس کا کتنا ٹائم ویسٹ ہوگا اس کا کتنا پیسہ زائے ہوگا وہ سفر کرے گا کرایا اس کا کھانا پینا اس کی رہائش جو بھی ہے وہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تو ایک سٹورٹس کے لیے سب کچھ مینج کرنا کافی مشکل ہوتا ہے تو یہ کافی بڑے یوٹیوب چینل پہ اور سوشل سائٹس پہ ان کو پھلایا گیا اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو بھی سادہ انسان ان کو دیکھے گا تو کہے گا یہ تو بالکل سچ ہے کہ ان میں ڈیٹس آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ سرسر فیک ایڈ ہے ایسا کوئی جابز اناؤنس نہیں ہوئی ہے اور اگر آپ کا ارادہ ہے اپلائی کرنے کا یا جانے کا تو مجھ چائیں ایسی کوئی جابز اناؤنس نہیں ہوئی ہے مزید کنفرمیشن کے لیے آپ یہاں پہ ان کے نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میں نے خود پرسنلی ان سے رابطہ کیا ایسی کوئی جابز اناؤنس نہیں ہوئی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور یہ جو بھی پھلا رہے ہیں ان کے پیچھے سب سے مین ریزن ہوتی ہے سب سے پہلا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ پرنٹنگ پریس والوں کا ہوتا ہے جو فوٹو سٹیٹ والی شاپز ہوتی ہیں کہ ہماری جو سیل ہو لوگ ہم سے پرنٹ کروانے آئیں اور دوسرا ہوتا ہے یوٹیوب چینلز پہ ویوز حاصل کرنے کے لیے کافی یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں وہ صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے ان فیک ایڈز کو کیونکہ ان کو صرف اپنے ویوز کی ہوتی ہے ان کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی سٹوڈنٹس کا آپ کو یہ بات پتا ہوگی کہ جہاں پہ دیکھیں سٹوڈنٹس کو ہی مار پڑ رہی ہے چاہے وہ کالج یونیورسٹی سکول میں یا پھر وہ جاپ فائنڈ کر رہے ہیں کہیں پہ بھی جائے ٹیسٹنگ ایجنسیز ان کو لوڈ رہے ہیں پنجاب سے بلوچستان ٹیسٹ دینے جائے تو آپ خود سوچیں اس کا کتنا خرچہ ہوگا اس کا کتنا وہاں پہ ٹائم ویسٹ ہوگا تو یہاں پہ یہ جابز انہوںس نہیں ہیں ایف سی کی جابز بالکل سرسر فیک ہیں دےے آپ نے یہاں پہ ان پر اپلائی نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی آج کل کافی وائلل ہو رہی ہیں یہاں پہ اسلامباد پلیس کی جابز یہ بالکل سرسر فیکز ہیں آپ خود اس کا اندازہ لگائیں تو ان کے ابھی تک یہاں پہ جو انٹرویوز ہیں اور ابھی ریسنٹلی ان کے انٹرویوز کمپلیٹ ہوئی ہیں تو اتنا کسی بھی دپارٹمنٹ کا جو پرامری کام ہوتا ہے وہ جابز دینا نہیں ہوتا ہے چاہے کوئی بھی دپارٹمنٹ ہو یہ ان کا سکینٹری کام ہوتا ہے ہیمر سوس کو جنریٹ کرنا تو آپ خود سوچیں بھی ریسنٹلی ان کی جابز انہوںس ہوئی ہیں تو یہ پھر کیسے انہوںس ہو سکتی ہیں یہ بالکل سرسر فیک ہے اور یہ بھی پرنٹنگ پریس والوں کا کام ہوتا ہے اور پھر ان کو پھیلانا یوٹیوب چینل اور سوشل سائٹس کا ہوتا ہے وہ جسٹ اپنے ویزٹر فالورز اور ویورز حاصل کرنے کے لیے ان کو پھیلاتے ہیں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اسلام آباد پولیس کی یہ جابز ہیں اس آئی اور کانسٹیبل یہ کوئی جابز نہیں ہے اور اگر آپ کسی پرنٹنگ شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کو ایڈ نکال کر دے دیتے ہیں اور پھر ان کے پاس ایک پرانا اپلیکیشن فارم بننا ہوتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں آپ سے سو دو سو رپے آپ سے لے لیتے ہیں ان کا اپنا کام ہو جاتا ہے اگلے والا بندہ جو بھی ہے وہ چاہے پہار میں جائیں تو یہ بالکل فیک جابز ہیں آپ نے ان میں اپلائی نہیں کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ کل سے ایک ایڈ وائرل ہو رہا ہے سنڈے سے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں موٹر وی پولیس کا یہ جابز ہیں جنئر پرٹرول افیسر کے لئے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں پی ٹی ایس کے تھو تو اب بھی ریسنٹلی یہ جابز کمپلیٹ ہوئی ہیں اور یہ پھر سہی ہاں پہ وہی ایڈ وائرل کی جارہ ہے کافی بڑے یوٹیوب چینل پہ اور کافی بڑی سوشل سائرز پہ جو جاب ویب سائرز ہیں پاکستان کی فیمس ان پہ یہ اس ایڈ کو پھلایا جا رہا ہے ایسی کوئی جابز انناؤنس نہیں ہوئی ہیں بلکل فیک ایڈ ہے اور اس میں اپلائی آپ نے نہیں کرنا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ آپ کو پتہ بھی ہوگا پیٹرول افیسر کی ابھی ریسنٹلی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ سندھ پلیس کا جابز ہیں اور ان کو بھی کافی بڑی تعداد میں وائرل کیا گیا کانسٹیبل کے لئے اور ڈرائیور کانسٹیبل کے لئے اور ان کی تو یہاں پہ ڈیٹ بھی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور ان پہ کافی ساری ویڈیو سپننگ کافی لوگوں نے اپلائی کیا اور پرنٹنگ پریس والوں نے اور فوٹو سٹیٹ والوں نے پرانے ایڈ تھما دیئے کانڈریٹس کو اور لوگوں نے اپلائی کر دیا اور یہاں پہ پی ٹی ایس کی طرح یہ جابز تھیں دیکھیں یہ بلکل سر سر فیکس ہیں ایسی کوئی جابز اناؤنس نہیں ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ بھی اس ناؤبات پلیس کی جابز ہیں جو آلکل وائرل کی جا رہی ہیں سوشل سائٹس پہ جیسی کوئی جابز اناؤنس نہیں ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جابز آگئی ہیں تو بتانے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ کم سے کم آپ کنفرم کر لیے کریں کہ یا تو جو جابز اناؤنس ہوتی ہیں وہ افیشل ویب سائٹ پہ ہو یا کسی جو ڈیلی نیوز پیپر ہوتا ہے وہاں پہ ہونے چاہیے جو اپکمنگ جابز ہوتی ہیں کافی لوگ ویڈیوز بناتے ہیں کبھی بھی افکمنگ جابز پہ آپ ڈیپینڈ نہ کریں کیونکہ جابز کبھی جب بھی اناؤنس ہوتی ہیں تو اس میں کافی سارے ڈیپارٹمنٹ سے اپروول لینا ہوتا ہے مطلب پہلے فائنانس دیویزن سے پھر کیابنٹ سے پھر ریالویٹ ڈیپارٹمنٹ سے پھر اس کے ٹینڈرز نکلتے ہیں کون سی ٹیسٹنگ ایجنسی ان کے ٹیسٹ دے گی اور اس پروسس میں ہو سکتا ہے سال بھی اس میں لگ جاتا ہے اب جیسے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ پنجاب پولیس کی جابز کب آئیں گی میں آپ کو کہوں گا مارچ میں آئیں گی لیکن ہو سکتے ہیں مارچ میں آئیں تو صحیح لیکن ہو سکتے ہیں ڈیلے ہو جائیں کوئی بھی پروبلم بن سکتی ہے تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ اس چیز پر فوکس کریں جو چیز آویلیبل ہو جو جابز ابھی مارکٹ میں ہو جو آویلیبل ہو جن پر آپ اپلائی کر سکتے ہو جو چیز آنے والی اس پر فوکس نہ کریں کافی دوست ہوتے ہیں جو چھے مہینے سات مہینے ویٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جابز آئیں گی اور ہم اس میں اپلائی کریں گے اور بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے ان کا ویسٹ ہو جاتا ہے وہ اسی انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب جابز آئیں گے اور ہم اپلائی کریں گے ہمیشہ اس چیز پر فوکس کریں جو چیز آویلیبل ہو اپکمنگ جوپس اور گزری جوپس کو چھوڑ دیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند دی ہوگی لائک کریں شیئر کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تھانکس اور واشنگ